ہلو فرنڈز ممسکار ہلکم ٹو مائی چینل ویزا گائیڈ ویزا گائیڈ میں آپ کا ہر دیکھ شواگت ہے دوستو اور آپ لوگ میرے چینل کو لائک کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لئے میں آپ سب کو تھائنگ سو مچ بولنا چاہتا ہوں اور جو ابھی جو بھی نئے بیورس جو نئے لوگ میرے چینل سے زڑے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرنا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی اسے لائک سے اور سبسکرائب کرئے اس سے میں باقی انفرمیشن کی ویڈیو زوب کی ویڈیو ویزا کے رگارڈنگ ویڈیو اپنے اس چینل پر ڈالتا رہتا ہوں جو سیدھے آپ کے پاس پہنچے گی آپ جو ریڈ کلر کا بٹن ہے جس پر سبسکرائب لکھا ہے اس کو آپ دپا دیجئے اور میرے چینل سبسکرائب ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا آپ میرے چینل سے زڑ جائیں گے اور سبسکرائب کرنے کا کوئی فیسٹ نہیں ہے سبسکرائب لکھلی ہے ساتھی ساتھ ایک بیل آئیکن بھی ہے اس کو دبا دیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں گا لیٹسٹ ویڈیو ڈالوں گا وہ سیدھے آپ کے پاس پہنچے گا اور سیدھے آپ کے پاس پہنچے گا آپ جب کھولیں گے کبھی بھی کھولیں گے صبح سام یا رات اگر آپ بیزی ہو جاتے ہیں اس کے باوجود جب آپ کو فرصت ملتا ہے تو آپ جب کھولیں گے تو ڈائریکٹ آپ میری ویڈیو تک پہنچ جائیں گے تو شاہد کو لائک سے اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں دوستو آج میں بات کروں گا امریکہ کے بارے میں میرے بہت سارے دوست ہیں جو امریکہ جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن امریکہ جانے کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جائیں تو کیسے جائیں سب سے ضروری ہے بیزی ٹھیک ہے اس کے بعد ضروری چیز ہے وہ ہے فلائٹ ٹکٹ ٹھیک تو اگر ہم بات بیزی کی کرتے ہیں تو میں نے بیزی پہ ابھی امریکہ کی ویڈیو نہیں بنائی ہے آپ لوگ اگر کمنٹ کرو گے تو میں امریکہ کے بیزی کیلئے ویڈیوز ضرور بڑوں گا ٹھیک ہے کہ امریکہ کا بیزی کیسے اپلائی کرتے ہیں کیسے کیا کرتے ہیں اس بارے میں آپ کو میں ضرور بتاؤں گا تو اگر آپ کو امریکہ کا بیزی مل جاتا ہے لیکن امریکہ زانے کے لیے آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ بہت زیادہ پیسہ چاہیے اور یہ بس صحیح ہے کہ بہت زیادہ پیسہ چاہیے تھا امریکہ زانے کے لیے کہ امریکہ کا جو فلائٹ ٹکٹ ہے وہ بہت مہنگا تھا بہت ایکسپنسیب تھا امریکہ کا فلائٹ ٹکٹ ٹھیک ہے اور امریکہ کا بیزی کیس پہ وہ بھی کافی زیادہ ہے امریکہ کے ویزے میں بس یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بار ویزا لے لیا تو وہ دس سال کے لیے بیلیڈ ہو جاتا ہے اور آپ دس سال کا ویلٹیپل ویزا دیتے ہیں آپ کئی بار آ سکتے ہیں کئی بار جا سکتے ہیں یہ امریکہ کے ویزا کی سب سے بڑی خاصیت ہے تو امریکہ جو جانا چاہتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت زیادہ پیسہ ہونا چیئے تب ہی میں امریکہ جا سکتا ہوں اور دوستو ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ ایک بار امریکہ گھومنے ضرور جائے اور اس سے ایک بار چانس ملے کہ وہ امریکہ گھومیں امریکہ کو ایکسپلور کریں اور امریکہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہیں امریکہ کے لیے اور وہ سوچتا ہے کیونکہ ڈالر کافی مہنگا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ امریکہ بہت ایکسپنسیو ہوگا تو یہ بات تو صحیح ہے کہ امریکہ کافی ایکسپنسیو ہے امریکہ کا بیجا بھی کافی ایکسپنسیو ہے اور امریکہ بہت مشکل سے بیجا دیتا بھی ہے اور بیجا کی فیس بھی جو امریکہ کی ہے وہ کافی زیادہ ہے امریکہ کا بیجا جو ہے وہ کہنے کے لیے تو بہت ڈفکلٹ ہے لینا لیکن اگر آپ کا ریکارڈ صحیح ہے اگر آپ کے پاس ٹریویل ہسٹری تھوڑا بہت ہے اور آپ کے پاس اگر آپ کی جو پروفائل ہے وہ تھوڑی جنوان ہے تو امریکہ کا بیزہ کوئی ڈفکنٹ نہیں ہے آپ کو بہت ایزلی مل جاتا ہے میں جو اپکمنگ ویڈیو رہے گی وہ امریکہ کے بیزہ کے ہی باریم رہے گی تو آپ اگر میرے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہیں اگر میرے چینل سے جھوڑنا چاہتے ہیں تو اسے سسکرائب کر لیں گے تب ہی آپ کو جو لیٹس انفرمیشن ہے وہ آپ کو ملے گی آپ کو میں آج بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اگر آپ انڈیا سے امریکہ سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ایک خوص خبری ہے بہت بڑی خوص خبری ہے اگر آپ انڈیا سے امریکہ جانا چاہتے ہیں بہت بڑی فیز دیتے تھے امریکہ اگر ان کو جانا ہے تو وہ ٹکٹ زل لیتے تھے وہ بہت مہنگا تھا اچھی ہزار روپے سے ٹکٹ سٹارٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے کم سے اکم اگر آپ ٹکٹ لوگے تو آپ کو ایک سی جار ساٹھ ہے یار پیٹالیس ہزار چالیس ہزار ٹھیک ہے اتنے چالیس پیٹالیس ہزار سے نیچے تو امریکہ کا ٹکٹ تھا ہی نہیں اب پورے ہمیں کہہ چلوچہ ہے عبداللی صاحب کلپتہ سے ہونے چلوچہ سوٹی سلوچہ سلوچہ پیٹ پڑے گا تو امریکہ کا جو ٹکٹ تھا وہ بہت ہی ایکسپنسیب تھا اور ہر کوئی اسے افورڈ نہیں کرواتا تھا بائے مسکل اگر کوئی ایک بندہ شلا بھی گیا ٹھیک ہے تو وہ اسے پرابلم ہوتی تھی لیکن دوستو آج خوشکبری یہ ہے کہ ایک ائرلائنس ہے جو آئس لینڈ کی ہے اس کا نام ہوئی ائرلائنس وہ انڈینز کے لئے بہت بڑی خوشکبری اس نے دی ہے واسنگٹن سے یہ نئی دلی سے واسنگٹن کے لئے فائٹ ہواو ائرلائنس جائے گی ساتھ میں آپ آئس لینڈ بھی کھوم سکتے ہیں آئس لینڈ بھی ٹھیکتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئس لینڈ کا بیجاک ملتا ہے اس کے بارے میں تو آج میں آپ کو آئس لینڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو واو ائرلائنس ہے وہ نئی دلی سے واسنگٹن کا سفر رہے گا ٹھیک ہے اور اس کا قرائے ماتر 13,499 روپے میں اس کی بکنگ سر ہو جائے گی تو اس کا جو فیار ہے وہ بہت کم ہے 13,499 روپے ٹھیک ہے تو اگر آپ راؤنڈ ٹرپ کا لیتے ہیں تو آپ کا پچیت سیارے میں ٹکٹ آنے جانے کا ہو جائے گا ساتھ میں آپ آئس لینڈ بھی گھوم سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس کم پیسہ ہے اور جو امریکہ جانے کا سپنا دیکھتا ہے اس کے لیے یہ خبر بہت ہی اچھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے سب سے بڑی ہا ہے ٹھیک ہے اور یہ آئس لینڈ کی سب سے سستی ائرلائنس ہے اس کا نام ہے واو ائرلائنس جو 13,499 میں نئی دلی سے واسنگٹن ٹھیک ہے واسنگٹن ہوا کئی اور سہر ہیں امریکہ میں جہاں کے لیے وہ سفر شروع کرے گی ٹھیک ہے اس کا بکنگ چالو ہو گیا ٹھیک ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم 50 سے 60 ہزار روپے میں ٹکٹ لیتے تھے لیکن اب یہ کمپنی جو ہے یہ ہمیں 13,499 میں ٹکٹ دیکھی اور یہ جو بکنگ ہے یہ 2018 سے مارچ 2019 تک رہے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کافی اچھا ٹائم ہے آپ اسے بک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کمپنی نے کہا ہے کہ یہ دلی سے آئنس لینڈ ہے ریک جووک وہاں کے لیے ساتھ اڑانے دسمبر شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ پلی سے آئس لینڈ کی رازدھانی آئس لینڈ کی رازدھانی جو ہے ٹھیک ہے وہاں کے لئے ساتھ اڑانے دسمبر شروع ہو جائیں گے تو آپ ڈائریکٹلی آئس لینڈ بھی جا سکتے ہیں کھوم سکتے ہیں آئس لینڈ بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے بہت ہی تھنڈا ہے ٹھیک ہے تو وہاں بھی آپ انجوائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دلی سے ریکزوک جا سکتے ہیں اور یہ فلائٹ آپ کے سیدھی رہے گی اس کے بعد اگر آپ کو ساگر آپ کو جانا ہے تو یہ فلائٹ انوار جائے گی سانس فسکو جائے گی لاس انزلز جائے گی ٹھیک ہے اور جس کا قرائیہ ہوگا وہ ٹوٹل تیرہ ہیار چار سو دنگانوی روپے ہوگا تو آپ وہاں پہ آپ نئی دلی سے اگر آپ جا رہے ہو امریکہ جا رہے ہو تو بیچ میں آئس لینڈ پڑے گا اور آئس لینڈ میں آپ ٹرانسیٹ بھی جا لے کے ٹھیک ہے یا پھر آپ ملٹی سٹی کبھی جا لے کے آپ آئس لینڈ بھی گھوم سکتے ہیں اور آئس لینڈ بھی گھوم سکتے ہیں آئس لینڈ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں وہاں بھی پورا لب ایک ساتھ آپ دو دو کنٹری کا بجیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ امریکہ میں کہیں بھی جا رہے ہیں لاس انزل جا رہے ہیں سانس فرزی کو جا رہے ہیں یا پھر کہیں بیزار ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی اچھی نیوز ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کا جو فیار ہے وہ سب سے کم پڑے گا آراؤن ٹونڈی فائپ تھوجن کے اس پاس پڑے گا لیکن آپ سے میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہتا ہوں جو یہ ہے کہ یہ جو کرایا ہے یہ بیسک فیار ہے ٹھیک ہے مطلب تیرہ ہزار چار سو نیان نبے کرایا آپ کا آنے جانے کا ہے لیکن اگر آپ ایکسرا کچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی یا اپنی منپسند سیٹ لیتے ہیں یا پھر آپ اپنا منپسند کھانا لیتے ہیں ویج یا نون ویج یا کوئی بھی ٹھیک ہے تو اس کا آپ کو الگ سے شارٹ دینا پڑے گا جیسے سمپلی آپ کا ایریسیا ہے سکارٹ وزرٹ ائرلائنس ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایریسیا سے کلکتہ سے آپ ملیشیا جاتے ہیں یا پھر کہیں اور جاتے ہیں سکارٹ ائرلائنس سے لکنو سنگیابور تو یہ اس ٹائپ کی ائرلائنس ہے ٹھیک ہے لیکن جو واو ائرلائنس کا جو میں نے ریوو پڑھا ہے واو ائرلائنس کا ریوو بہت ہی اچھا ہے لوگوں نے اس کی کافی تعریب کی ہے ٹھیک ہے تو بزرٹ ائرلائنس ہے یہ ٹھیک ہے لیکن ائرلائنس بڑھیا ہے کافی اچھی کافی اچھی فیسلٹیز کے اندر ہیں اور کافی زیادہ یہ یاتریوں کو صبح دیتی ہے سہولت دیتی ہے ٹھیک تو اگر آپ کو یہ آپ کو یہ جو لیپ ٹاپ کری بیگ ہے وہ آپ کو یہ دے گا ٹھیک ہے بلس سیون کیجی ماگallter ہے آپ کو یہ دے گا 7 cared کے جی کازو بیگ ہے وہ آپ لے جا سکتے ہو ٹھیک ہے ٹیبل کر سکتے ہو وہاو ائرلائنس ہیں ٹیکن اگر آپ واو ائرلائنس میں اگر آپ جیادہ لگприج چاہتے ہو ٹھیک ہے بیس کیجی یا ایکسٹرہ کچھ یا پھر آپ کو میل ایلکس سو بک کرانا ہے ٹھیک ہے تو آپ اچھا بھی بہت کوم شارج میں بارہ تیر أو شاو سمتنگ ایسے کچھ 1500 کے اس فاس آپ اسے بھی بک کرو گے اگر آپ لوگ کہو گے تو میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا کیسے یہ آئر لائنز بک کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کافی کچھ میں آپ کو ڈیٹیلز میں دوں گا یکی فرینڈز جو فیر ہے وہ کافی کم ہیں تو اگر آپ پر صحیح لگتا ہے مجھے تو صحیح لگتا ہے اور آپ اس آئر لائنز میں کھوم سکتے ہیں اور جو خاص کر جو آئس لینڈ جانا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ بہت بڑی نوز ہے جو آئس لینڈ کا جو فیر ہے وہ ابھی تک کافی ایکسپنسب تھا اور بہت کم آئر لائنز جاتی تھیں ٹھیک ہے اور آئس لینڈ کا بیزا سینگین بیزا کے ٹائپ کے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا وہ آئس لینڈ کے بارے میں بناوں گا ٹھیک ہے تو فرینڈز ابھی تک جنہوں نے بھی واو آئر لائنز کے جو امریکہ جانا چاہتے ہیں اور جو اتنے کم پرائز میں جانا چاہتے ہیں تو ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ واو آئر لائنز سیٹی گرنٹ بک کر لیں تو فرینڈز آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو بلیسے لائک کریے سیئر کریے سبسکرائب کریے اور میری یوٹیوب کا ایم ساتھ لڑیے جس سے میں آگے بھی جو ایک نیکسٹ آپ کامنگ ویڈیوز بناتا رہوں اور اس پر ڈالتا رہوں وہ سیدھے آپ تک پہنچے اور میری ویڈیو کو دیکھنا بلکل نہ بھولیں گی ہر ویڈیو میں میرے کچھ نہ کچھ اچھی جیز ضرور ہوتا ہے کچھ نہ کچھ knowledge کی بات ہوتی ہے تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اسے لائک کریں سسکرائب کریں اور سکرپ کرنا نہ بھولیں وکر فرینڈز ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیوان تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ